سولجر پریونشن ایکٹ کی ایک فرست ہے جس میں الزام امریکہ لگاتا ہے کہ جی پاکستان میں بچوں سے کام لیا جا رہا ہے فوجی کام یا جو سکیروٹی کے کام ہیں اس میں معاملت لی جا رہی ہے بچوں سے اگلا سٹیپ یہ ہوگا کہ وہ کوشی کریں گے کہ پاکستان پر سینکشن مختلف فریکوں سے لگائیں فوجی اسلا ساز و سمان کے اوپر اقتصادی پبندیوں کے حوالے سے جس خدشے کا اظہار کیا جا رہا تھا کہ جب آپ امریکہ کو جو خود کو سپر پاور کہتا ہے سب سے زیادہ طاقتور ملک کہتا ہے تمام عالمی داروں کی فنڈنگ کرتا ہے سب سے زیادہ فنڈنگ وہی کر رہا ہوتا ہے جب آپ اس کو انکار کریں گے ایبسلوٹی نوٹ کہیں گے اور با بار کہیں گے اس کے سی آئی اے کے سربراہ کو ملنے سے انکار کر دیں گے اس کی بیزتی کریں گے اور کہیں گے کہ جی اب ہم نے آپ کو کوئی کسی قسم کا کوئی اڈا نہیں دینا اور یہاں تک کہہ دیں گے کہ ہم تو کانفرکٹ میں پارٹنرز ہی نہیں بن سکتے کسی قسم کا کانفرکٹ میں ساتھ نہیں دیں گے آپ پیس کے لیے ہم ساتھ ہیں تو پھر امریکہ کی طرف سے جواب تو آئے گا تو جواب یہ آیا ہے کہ جناب پاکستان کو اور ترکی کو چائلڈ سولجر پریونشن ایکٹ کی ایک فرست ہے جس میں الزام امریکہ لگاتا ہے کہ جی پاکستان میں بچوں سے کام لیا جا رہا ہے فوجی کام یا جو سیکیورٹی کے کام ہیں اس میں معاملت لی جا رہی ہے بچوں سے تو یہ الزام لگا کر پاکستان کو اس فرست میں شامل کر دیا گیا ہے اور اس کے نتائج ہی ہو سکتے ہیں کہ پاکستان کی جو فوجی کسی طرح سے ٹریننگ کو امداد دیگر اداروں کی طرف سے ہو تو اس پر پابندی لگ سکتی ہے حتیٰ کہ کام تحدہ میں جو پیس کیپنگ مشن ہے اس کے حوالے سے مشکلات ہو سکتی ہیں تو یہ کام شروع ہو گیا ہے اس کا آغاز ہو گیا ہے اسرد خرل صاحب کیا یہ ایکسپیکٹڈ تھا یہ امریکہ کی اپنی فرست ہے جو چاہے کریں مسئلہ ابھی آپ نے جو بات کی ہے وقت سے دوران جو اس کے اندر یہ بتایا گیا ہے کہ یہ امریکہ نے خود سے ایک اس کو خیال آیا ایک تخیلاتی ریپورٹ ہے کہ جناب اس میں ایک بھی ایسی پریسیڈنٹ نہیں دی گئی ایک بھی ایسا ادارہ کوئی اتھینٹک ادارہ ہو جس کے بارے میں یہ کہا گیا کہ یا اس میں ایگزیمپل دی جاتی ہیں پہ کہتا ہے پریسیڈنٹ دی جاتی ہیں کہ جناب یہ کوئی فوج کا کوئی یونٹ ہے اس کے اندر یہ بچے ہیں ان کی عمریں اتنی ہیں ان کو بطور وہاں پہ مالی کلی یا ان کو وہاں پہ نرس ہے یا گارڈ ہے یا کوئی بھی ایسا کام ان سے لیا جا رہا ہے بیسیکلی اس میں یہ انہوں نے کٹیگری بھی چونکہ بتائی ہیں صرف خالی فوجی لیکن وہ کہہ رہا ہے کہ کام عمر جو اٹھانہ سال سے جو کام عمر ہے اب یہ خود سے ہی انہوں نے بنائی ہے اور اس کا مقصد صرف پاکستان کو ایک دباؤ میں لانا ہے یہ اسی طرح ہے جس طرح فارٹیف کے ذریعے پاکستان کا نام گریلسٹ میں رکھا گیا ہے باوجود اس کے کے جو کمپلائنسیز ہیں سب سے زیادہ جو ملک کرنے والا ہے وہ پاکستان ہے اور وہ ملک جن کا یعنی جو تیرہ ملک کا بھی جو ریسنٹلی جو اجلاس ہوا یعنی جو میکسیمم تیس سے پچاس پرسنٹ تاک انہوں نے کمپلائنسیز کی تھی تو ان کو تو لس سے نکال دیا ہے لیکن پاکستان جو نائنٹی پرسنٹ سے زیادہ یعنی چھبیس ستائیس میں سے چھبیس اگر مان رہا ہے تو اس کو لسٹ میں رکھنا اس کے باوجود نہ نکالنا تو اس سے ان کی ہپوکریسی یا ان کا باعث جو ہے وہ نظر آرہے ہیں اب اس کے بعد زاری بات ہے اگلا سٹیب یہ ہوگا کہ وہ کوشی کریں گے کہ پاکستان پر سینکشن مختلف پھرکو سے لگائیں فوجی اسلام سازو سمان کے اوپر ایک سادی پرمندیوں کے حالے سے آئی ای 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 پوی زاری بات ہے جس ارہا یو ارن او امریکا کا کٹ پتلی ہے ایم آبی ایک انٹرنیشنل موریٹنگ جو فانڈ ہے وہ بھی ان کا دباؤ میں ہے اس کو کہیں گے کہ پاکستان کو کرزا نہ دیا جائے ایچینڈ ڈویلمنٹ کے ورلڈ بینک کو جتنے بھی سرہ کے مالیاتی دارے ہیں عالمی ان کو کہا جائے گا لیکن دوسری جانب آپ دیکھے کہ امریکہ ایک طرف تو افغانستان سے بھاگ رہے ہیں اب ایران کے جو نئے صدر آیا ہے اس سے اتنے خوف زدہ ہو گیا ہے کہ اب عراق سے بھی بھاگنے لگے ہیں اب عراق کے اندر بھی ان کے قدم جو ہے وہ نہیں جام رہے ایک طرف افغانستان سے بھاگ رہے ہیں دوسری طرف عراق سے بھاگیں گے اب معاملہ یہ ہے کہ یہ جو اتنے ہی اگر یہ مخلص ہے ان لوگوں کے ساتھ تو وہاں پہ کامز کم کو حکومت قائم کر کے جائے اب ان کو پتہ ہے کہ جس طرح تیزی سے طالبان جو ہے ٹیک آور کر رہے ہیں اور جس طرح بگراہ میر بریس نے انہوں نے خالی کیا اور باقی جس طرح بھاگنے کی پیاری ہمیں تو یہ لگ جیا ہے یہ ستمبر تو بڑی دور کی بات ہے اس سے پہلے یہ بھاگ جائے گی اس سے پہلے بھاگ جائے گی یہ ایک پولٹیکل فورم ہے تو یہ جو امریکہ نے فیرست بنا دی ہے بابر ڈوگر صاحب یہ بھی اس سے چاہت کی لگ رہی ہے میں ایک چند چیزیں جملے پڑھنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو فیرست ہے آپ سنیں تو آپ احران ہو کیونکہ مجھے یقین ہے کہ بہت سے لوگ احران ہیں رومی میں پاکستان بچوں کو برتی کر رہا ہے یہ کیا ہوتا ہے لیکن یہ جو اسدخرل صاحب نے بات کہی کہ جی وہ اس میں کوئی حوالے اس طرح نہیں ملے حوالے کیا ملنے آپ سنیں کہ کریٹیریا کیا ہے کریٹیریا اس فیرست کا یہ ہے کہ جی کئی ذرائع سے اس فیرست میں کسی کا نام ڈالا جا سکتا ہے مثال کے طور پر معلومات کہاں سے لی جاتی ہیں جی امریکی حکمتی حلقاروں کی اپنی سوجبور اور تحقیق ان کی اپنی جو بھی سوجبوجہ اور اپنی تحقیق ہے اس کے مطابق کوئی نام ڈال دیں گے اپنی تعدہ کے مختلف اداروں بلنقامی اداروں مقامی اور غیر ملکی انجیوز یعنی پاکستان کی انجیوز ہوں امریکہ کیوں کسی کی بھی انجیوز ہوں وہ بھی عالمی اور مقامی میڈیا نام نہیں ہے یہ ایک سٹیریو ٹائپ جس طرح ٹیبل نیوز نہیں ہوتی ہے کمکن اور نون کمکن کمکن جو ہے وہ اٹھارہ سے باعث نون کمکن جو ہے وہ سترہ سے باعث تو ان کے انزردیک ہیں تو یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے وہ ایک نوٹیفیشن ہوگا وہ اٹھارہ سال اس میں تو کوئی ایسی چیز نہیں اور لیکن اس میں جو سب سے اہم چیز ہے اس میں آپ نے یہ جو انہوں نے یہ جو ہے چائل والا ایشو چائل ریکرورٹمنٹ والا اس میں سب سے اہم چیز یہ ہے کہ امریکن پریسیڈان کو اس تچنا حاصل ہے وہ جس مزی ملک کا نام اس لیٹ سے نکال بھی سکتا ہے اور اس لیٹ میں ڈال بھی سکتا ہے یہ آثورٹی اس کو حاصل ہے تو اس کا مطبی یہ ہے کہ اس نے اپنی مزی سے بے تھاشا اور پاہستان اور انڈیا کا ہائرنگ کا جو پروسیڈر ہے وہ ایک ہی ہے حیرت کی بات یہ ہے کہ انڈیا کا نام نہیں اس میں ڈالا گیا پاہستان کا نام اس میں ڈالا گیا اور ترکی کا نام ڈالا گیا اس کا مطلب ہے کہ پریڈنڈ نے اپنا ڈسکریشنی پاور یوز کی اور انڈیا کو اس سے نکال دیا لیکن وہ تو یہ کوئی ایشو نہیں ہے یہ کوئی بڑا ایشو نہیں ہے وہ تو آپ ایک نوٹکیشن پر ٹھارہ سال کر دیں گے اس سے کیا فرق پڑے گا یہ امریکہ جو ہے اس نے پاکستان کو کسی بھی ایشو پر کسی بھی اکل پھر اس کو کسی بہانے سے نام ڈال دے گا وہ یہاں تک یہاں تو ایشوز یہ ہیں کہ کل جو بریفنگ دی گئی اس میں یہ بھی کہا گیا کہ امریکہ آنے والے جنہوں میں یہ بھی کرے گا کہ پاکستان کے اندر جو فورن انویسمنٹ ہو رہی ہے اس کو بھی ڈسکریش کرے گا پاکستان کے اندر پاکستان کو ٹاگٹ کیا جائے گا یہاں پر دہشت گردی کو پرموٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی یہاں پر جو فورن انویسٹر ہیں ان کو ڈسکریش کیا جائے گا آپ کی جو باہر کی امپورٹس ہیں ان کو خراب کرنے کی کوشش کی جائے گی یعنی کہ سارا فوکس یہ ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان کو سزا دینے کی ان کی جلت کیسے ہوئی کہ انہوں نے ہمیں ہوای اڈے دینے سے انکار کیا سازی نہیں کر سکتے یہ اللہ نہ کرے لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ مشکل سے کوئی بجٹ میں کچھ کہا گیا جی ٹیکس کچھ کام کی جا رہے ہیں یا امید ہو گئی کہ کچھ بہتری شاید آنے لگئی ہے اتنی برزگاری ہے مہنگائی ہے پریشانی ہے غربت ہے تو یہ امریکہ پھر جس طرح سے کرے گا عالمی داروں کو بھی یوز کرے گا اور یہ نظر آ رہا اس فرس کے بعد یہ تو پاکستان کے لیے اور مشکلات ہو سکتی ہیں مشکلات آپ دیکھیں کہ افانستان میں ان کے جو ان کی جو فورسز ہیں جو سرکاری فوج ہے افانستان اس کو پچھلے چار مہینے سے سیلری نہیں ملی یہی وجہ ہے کہ وہ طالبان کے سامنے سرینڈر کر رہے ہیں اتھیار پھینک رہے ہیں کہ وہ لڑنا نہیں چاہتے جب آپ ان کو سیلری نہیں دیں گے اور دوسری بات یہ کہ افانستان کی گورنمنٹ کے پاس پیسے نہیں ہیں امریکہ وہاں سے نکل آیا ہے گورنمنٹ کا برا حال ہے یہ زبانی طور پر یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ان کو اسسسنس دی جائے گی لیکن دوسری طرح ان کو یہ بھی ڈر ہے کہ اگر ہم ان کو اسلحہ دیتے ہیں ان کو پیسہ دیتے ہیں وہ کل قابل جو ہے وہ فتح ہو جانا ہے اور سارا اسلحہ بھی اور وہ پیسے بھی جو ہے طالبان کے پاس چلے جائیں گے انہوں نے ان کو صرف بھوک دی ہے اس کے علاوہ اور کچھ نہیں دیا مجھے یاد آ رہا ہے ٹرمپ نے جب یہ جو افان صدر ہے اس نے دھمکی دی کہ جی ہمیں تو بیچ میں شامل ان کیا ہے ٹرمپ نے جو مزاکرات کی ہیں طالبان سے تو ہم تو اس کو مانتے ہیں جب وہ سائن ہو گئے تو ٹرمپ کو غصہ چڑھ گیا حسنے گا تو کون ہو جب یہ کہانے والا جو ایشو ہے جو مین ایشو ہے کہ افانستان میں جس طرح سے خانہ جنگی ہو چکی ہے شروع امریکہ وہاں سے بھاگ گیا ہے وہاں پر کچھ کوئی ریسورسز ان کو دیکھے نہیں گیا